ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ تین بچے حافظ سپران بنے حافظ خرار الدین علی ابن عبدالغفاد اور وہ مہراجگن مہراجگن بہت دور ہے نیپال کا باڑھا اور حافظ محمد سمیر انساری ابن یوسف انساری کا تحار کافی دور ہے مان اللہ ماشاءاللہ حافظ محمد اشباق ابن حلاود دین چکیاں چندولی ان کے سروں پر تستاہ پر نور سجائے جائے گی حضرت علامہ محمد عاصف رضا صاحب قبلہ مجددی کے دست مبارک سے اور میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا جو چاہوں اسٹیج کے قریب آئیں اور جو ادھر ادھر ہمارے دو تہل رہے ہیں گھم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ پر نور مندر آپ بیٹھے رہے ہیں بیٹھ کے دیکھیں پر نور مندر اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کریں مشاہدہ کریں بڑا پر نور مندر ہوتا ہے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میرا ننیحال ہے کٹے سر میں یہ مدرسہ چل رہا ہے واقعہ بات تین بچے حافظِ خوران ہو رہے ہیں آپ نے کیا دیا مال دیا سو ریپیہ دو سو ہزار دو ہزار دیئے ہاں یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے کچھ دن رہیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کے پاس رہیں گے کچھ دن رہیں گے ختم ہو جائیں گے آپ پیسوں کو جمع کیا گیا مدرسے میں لگایا گیا ہم مدرسین نے سو دو سو ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار کے بدلے میں حافظ قرآن اتا فرما دیا یہ حافظ قرآن کہوں ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے من قرآن وعملہ بما فی ہے البسا والی ذاہ تاجن یوم القیامہ زو احسن من زوء الشمس او کما قال النبی سن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اپنے بندوں پر اتنا بڑا کرم فرماتا ہے کہ یہ مسلمان چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ ٹمکو چلانے والا ہو دیکھشہ چلانے والا ہو یہ چھوٹا کام کرنے والا ہو یا امیر ہو یا غریب ہو اگر اس کا بچہ مدرس میں جا کر حافظ قرآن بنتا ہے میرے نبیر شاہ فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس پر وہ عامل ہوتا ہے یعنی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دین اس بچے کے ماں باپ کو روشن تاج عطا فرماتا ہے روشن تاج اور ایسا روشن تاج ادھر مو کرو ادھر جلسے کے طرح ادھر جگہ ہے ایسا روشن تاج کہ میرے نبیر شاہ فرماتے ہیں البسہ والدہ ہوتا جن یوم القیامہ زہو حسن بن زہو الشم اس بچے یعنی حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دین روشن منور تاج زردی سجائے جائے گا اور اس کی روشنی سورت سے کہیں زیادہ ہوگی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی چودیا جائیں گی سبان اللہ سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ